مدبردیش کی بڑھبا جنپت کی گرام پنچائت گلگاؤں کی مہیلہ روچکار سہائک رانو برما پتی راکیش برما کے سہت پریوار کے ان لوگوں کے ساتھ گرام کے کچھ لوگوں دوارہ گھر پر پہنچ کر بھوکند دھارک کا پوانپتر نہیں ملنے کی بات کو لے کر گالی گلوچ کرتے ہوئے مار پیٹ کر دی گئی ہے اس معاملے کی ایف آئی آر درج کروانے سنابت پولس تھانے پہنچی تو تھانے میں مہیلہ ایسائی شکون تلا دوارہ ایف آئی آر درج نہیں کرتے ہوئے آدھی ادھوری ایف آئی آر درج کرتے ہوئے چلتے بنو کا کام کیا گیا ہے بھگالی گلوچ کرتے ہوئے تھانے میں بیٹھا کر رکھا پششات فریادی سے مافی مانگوا کر چھوڑ دیا گیا اس معاملے کا عاروب سچپ سنگٹھن کے جلادیکچ راجند مکوانے نے پنچائت کے روجگار سہائق با سچوک کے ساتھ ایز ڈی ایم ملنڈھو کے سی ہی او بابو لال پوار کو دیا ایک آبیدن میں لگایا ہے وہیں مانگ کی گئی ہے کہ دوشیوں پر اور مہیلہ ایسائی کی خلاف کٹھور کارواہی کی جائے نہیں تو تیئیس مئی سے سمست ساتھی کارواہی کر دیں گے اس کی جوابداری شاسن اور پرشاسن کی ہوگی میرے گھر پر میری مسیس روجگار سہیک رانو ورما کو تین ویکتیونیاں گلگاو پنچائت میں جیاریس پت پر ہے میرے گھر پر آکے گالی گلوچ کری جو پونم چند چننی لال ہے اور منیس مسری لال اور کپیل مسری لال دونوں نے آکے میرے گھر پر گالی گلوچ کری اور میری مسیس رانو ورما کو گھر پر مارا میری ماتارام کو بھی مارا اور میرے بڑے بھائی پرکاس کو بھی مارا مار کر کے اور گھر پر جو سرکاری جو کاغجات تھے ان کو بھی فار دیا گیا اور لیپٹا بھی توڑا ہے مار پیٹ کی تھی تو تھانے میں ہم ریپورٹ درجے کرا نہیں گئے تھے انسیار درجے کرا دی گئی ان کے جو ایسائی تھی وہاں پر میڈم جی ان کے دوارا اور جو انہوں نے ویوران باتایا تو وہ ویوران اس میں لکھا بھی نہیں جو اس میں مار کٹکا نہ لکھا اور جان سے مارنے کی جو دھنکی دی وہ بھی نہیں لکھا ہم باہر آیا ہم نے اس ریپورٹ کو دیکھی انسیار کو تو واپی سم پیر گئے چار لوگ میڈم اس میں جو آپ نے ایک پر انسیار کریے ان کی ایسائی درجے کھی جائے ان کی اور جو چیز بھی گھٹنا بتائیے وہ اس میں لکھی جائے تو ان کے دوارا بتایا گیا کہ تم دھارا ایک سو اٹھاسی کا اولنگھن کرو میں بتاتیوں ایسائی کے آئے اور ہم کو بیٹھا لیا گیا گالی گالوچ کی گئی اور ننگی ننگی گالیاں دی گئے جو باہر ہمارے ساتھی اور بھی چار کھڑے تھے ہم اکھڑتے نہیں تھے وہاں پر چار چار الگ الگ تھے ان کو بھی گالی دے کے بولا گیا کہ سالے اندر آؤ تو میں بتاتیوں ایسائی کیا ہوتی اور آدھے گھنٹے تک ایک گھنٹے تک بیٹھایا رکھا کل انیس تارک کو گلگاو پانچاید میں ایک ہماری گرام روزگار سایا کے رانو ورما کر کے وہ سام کو اپنے گھر پہ تھی پانچاید سے ڈیوٹی کر کے جیسے گھر آئی وہاں اسی گھاؤں کے تین ویکتی آئے اور بھکن پتہ پرمان پتر کے لئے اس سے بیواد کرا جب انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کری یہ ہمارا ادھکار چھیترے میں نہیں ہے یہ کورونا جیسے یہ کرپیو آٹے گا اس کے پاسچات آپ کو تیسلدار مہدہ سے میں سرٹیفیکٹ جاری کرا دوں گی اتنا کہنے پر اس کے ساتھ ان تینوں لوگوں نے مارپیٹ کری چار سے تھپڑ مارے پھر وہ ہمارے میلہ کرنچاری کے پتی کے بڑے بھائی کو مارا اس کی ساس کو مارا تینوں کو انہوں نے بہنکر ننگی ننگی گالیاں دی اور مارپیٹ کی اس کے پاسچات جیسے میرے اس موبائل پر ان کی چرچہ ہوئی میں نے کہا کہ آپ ان کی ریپورٹ درجہ کر آئے تھانے میں تھانے میں جب ہمارے دو پتہ دیکاری اور رانو ورما اور اس کا پتی جب ریپورٹ درجہ کرنے گئے تو وہاں سناد میں ایس ای میڈم ہے سکون تلہ ڈوڑوے میڈم انہوں نے مہتر انسی آر میں ریپورٹ درجہ کری اور جب ان کے دوارے پوچھا گیا کہ میڈم آپ نے ریپورٹ کائمی نہیں کری تو ان کو گندی گندی گالیاں دی اور کہا کہ میں تم کا بتاتی ہوں ایفار کیا درجہ ہوتی ہے تم کو سبق سکھانا ہی پڑے گا اور ایک گنٹے تک بٹھا رکھا اور دنیا بھر کی گالیاں دی ان کو اور ایک گنٹے بعد جب ان کے دورا محفی مانگی گئی جب ہمارے کرمچاریوں چاروں کو چھوڑا گیا ہوا سے اور یا دی کل تک ان ویکتیو خلاب کاروے نہیں ہوئی تو ہمارا پورا سنگٹان مدر پر پنچائز سنگٹان جنپت بنچائز بڑھا اور گرام روزگار ساک سنگٹان ہم کل تک کا انتجار کریں گے یا دن دوسی ویکتیو خلاب کاروے نہیں ہوئی تو ہم پرسو سے کام کرنا بند کر دیں گے اور اس میڈم کے خلاب بھی ایسا میڈم خلاب بھی پولیس دوارہ کاروے نہیں کی گئی تو نشید ہے کہ ہم پرسو سے کام کرنا بند کر دیں گے چاہے ہم کو سامیک روپ سے چھٹی لینا پڑے یا پھر ساسن پرساسن جو بھی ہمارے کاروے کریں پر پرسو سے ہم بلکل کام کرنا بند کر دیں گے ایک کل آج ہم نے ہمارے سیو ساپ کو بڑھا جنپت میں بھی ایک گیاپن دیا اور ان کے دوار ہم کو ہم کو ہم کوئی بھی سنتوز پر جواب نہیں ملا ہم کل تک کا انتجار کرتے کل کے پرسات ہمارا سنگٹن جو بھی نیڑنے لے گا پر اسی دے کل تک ایدی کاروے نہیں ان دوسیوں کے خلاب تو ہم پرسو سے کام کرنا بند کریں گے